بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آج آپ میرے ساتھ بنے رہیں اند تک یہ ولوگ دیکھیں ہم آج شاپنگ کرنے جا رہے ہیں شادی کے لئے تیاری ہے کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور سب سے پہلے تو جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ باہری جو سٹال لگے ہوئے ہیں بہت ہی مزیدار پاکستان کا جو فوڈ ہے سٹریٹ فوڈ ہے اور یہاں پہ یہ جو بنا رہے ہیں یہ فیش جو لاہوری برگر ہے وہ بنا رہے ہیں یہاں پہ پٹھورے جو تھے اس کا سٹال لگاوا تھا ایسے ہی چھوٹے کتنے زیادہ دوسرے سٹال بھی یہاں پہ لگے ہوئے تھے ان کو کرتے کرتے ہم بزار میں انٹر ہوئے اور یہ جو بزار ہم جا رہے ہیں اچھرا بزار ہے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی ہے وہ مہندی کی ہے وہ لوگ ضرور دیکھیں پریویس سے بہت زبردست مہندی سینٹر ہے اچھرا میں وہاں پہ انجیکشن کے ذریعے اور کون کے ذریعے دونوں طرح سے جو مہندی ہے وہ لگائی جاتی ہے شادیوں پہ بھی لگائی جاتی ہے یا اپنے فرنڈ سے ہیلیوں نے لگانی ہو گھر فیملی نے لگانی ہو تو وہ جس طرح کا کہیں ڈیزائن اس طرح کا بہت ہی خوبصورت باریکی میں ڈیزائن بنا دیتے ہیں سٹون والے بھی بنا دیتے ہیں تو ضرور میرا وہ پریویس مہندی والا لیٹس وہ ضرور دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں مزیدار چپلی کباب بھی آپ کو نظر آئے چلتے چلتے یہاں پہ یہ دیکھیں دکانیں شروع ہو گئی ہیں اس بزار میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا پسند آتا ہے اور یہاں پہ یہ شاپ ہے ہم اندر انٹر ہوئے ہیں دیکھتے ہی بڑے خوبصورت یہاں پہ جو شادیوں کے ڈریس تھے لہنگے تھے میکسی تھی ساری تھی تو یہاں پہ ہم ٹرائے بھی کر سکتے تھے کہ آپ کو اگر پسند ہے تو آپ ٹرائے کریں اور ریٹ وغیرہ بھی یہاں پہ تھوڑے بہت وہ کم کر رہے ہیں تھوڑے بہت نہیں اچھرا بزار ہے یہاں پہ بتاتے زیادہ ریٹ ہیں لیکن جو پرائز ہے وہ کافیت تک کم کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہم بزار میں دیکھتے گے اور کپڑوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں شادیوں لے کتنے خوبصورت کلر تھے یہاں پہ کتنے پیارے ڈیزائن تھے تو اچھرا بزار میں آپ آئیں اور شاپنگ کریں اور یہاں پہ کافی اچھی بارگنگ بھی ہو جاتی ہے پہلے آئی تنگ انارکلی جو بزار تھا وہ اچھرا بزار بلکل جو نارکلی کی طرح مجھے لگا کیونک نارکلی میں بھی پہلے ایسے رونک ہوتی تھی جب میں پاکستان آئی تھی تو آپ نے دیکھا میری نارکلی کی ویڈیو کو بہت ہی پیار دیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ اب ایسی بلکل شاپس نہیں تھی اتنی زیادہ جس طرح یہ اچھرا بزار میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ میرا فرسٹ ور ہے یہاں پہ میں وزٹ کر رہی ہوں اور یہاں میں نے جولری بھی کچھ دیکھنی تھی اپنے ڈریس کے ساتھ جو میں نے پرچیز کیا یہاں سے تو یہاں پہ جو تھی دیکھیں آپ جولری ساتھ میچنگ بہت خوبصور جولری آئی تھی کافی زیادہ جولری جو ٹرینڈنگ میں تھی وہ سیملر جو ڈیزائن تھے سارے واکسل شاپس میں نظر آ رہے تھے پرائز یہ کافی بتاتے ہیں تو اس سے کم کر ہی لیتے ہیں جتنی پرائز بتائیں اس سے آپ کم کروائیں تو یہ کر لیتے ہیں یہاں پہ تو آئیے دیکھیں میرے ساتھ یہ بزار اور آپ بھی دیکھیں جب بھی آپ لاہور آئیں تو آپ اس بزار اچھرہ کا ضرور وزیٹ کریں مہندی لگوانی ہے تب وزیٹ کریں کوئی شادیوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے ہیں تب وزیٹ کریں جولری وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہیں ساری دکانوں پہ تو وزیٹ نہیں ہو سکا جسٹ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ سارا ولوگ بنایا ہے کہ یہ بزار کیسا ہے اور کدھر نہ بڑا بزار ہے یہ اور اس بزار میں سننا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن ہم جس ٹائم گئے ہیں صبح کا ٹائم ہے اور اس ٹائم تو ہمیں رش نہیں ملا اتفاق ایسا ہو گیا ہے ورنہ میری سسٹر بتا رہی تھی کہ یہ جو گلی آپ کو نظر آ رہی ہے بھی یہ بلکل فل ہوتی ہے تو یہاں پہ گزرنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑی سپیس چاہیے ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کا یہاں پہ رش ہوتا ہے جولری کی دکان نے جو تھی وہ بھی مجھے کافی اچھی لگی جولری بھی اچھی تھی لیکن شاپنگ جو تھی وہ اتنی زیادہ تو ایس اچ کرنی نہیں تھی ہم نے جسٹ میں نے آپ کے ساتھ یہ بزار شیئر کرنے کے لیے تھوڑا لمبا ولوگ بنایا ہے تو آپ دیکھیں اور انجوائے کریں اور جنہوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے میری ڈوکویسٹ ہے پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں فیملی فرنز میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائکیا کریں کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ میری یہ پاکستان کے ولوگ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اگر دبائی میں بھی ہیں تو بتائیں کہ آپ دبائی میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اگر پاکستان سے آپ ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ میں اس پر ولوگ بناوں ویڈیو بناوں میری ریسپیز ہیں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پہ بہت زبردست ایزی ریسپیز ہیں عید آگے بکرہ عید بھی آ رہی ہے اس کی ریسپیز بھی ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور شیئر بھی کروں گی ابھی تو میرا یہ پاکستان کے جو ولوگز ہیں وہ میرے چل رہے ہیں پاکستان کی جو شادی ہے اور فنکشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں کہ شاپنگ کہاں سے کی اور کیسا فنکشن رہا مہندی کہاں سے لگوائی تو آئیے دیکھیں میرے ساتھ ان تک یہ ولوگ یہاں پر یہ کہ کبھی ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ باجی آ جائیں بہنہ آ جائیں آپا آ جائیں ہماری شاپ میں تو وہ چیز مزہ آتا ہے یہ لاہور میں ہی ہے ایسی چیزیں پاکستان میں ہی ہیں انجوائے کرنے کے لیے بزاروں میں گھومنے کے لیے مزہ آتا ہے سپیشلی جب آپ شادی ٹینڈ کرتے ہیں کوئی تو بزاروں میں شاپنگ ور ہوتی ہے کچھ ونڈو شاپنگ بھی ہوتی ہے تو انجوائے کرتا ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے بھی جو اچھرا کا بزار ہے وہ خوب انجوائے کیا اور یہاں پہ کچھ چیزیں پسند بھی آئیں کچھ اتنی خاص نہیں بھی لگی مجھے لیکن سیلیکٹیڈ چیزیں ہی مجھے چاہئے تھیں جو کہ تقریباً مل گئی یہاں سے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا سیمپل سا یہ ولوگ جو ہے اچھرا بزار کا پسند آئے گا اور آپ کے ضرور کام آئے گا اور یہاں پہ جولری دیکھیں بریڈل جولری بھی تھی یہاں کیونکہ آج کل تو ویسے ہی حالات ایسی ہیں کہ آرٹیفیشل جولری کا ہی استعمال کیا جاتا ہے گولڈ کی جولری تو نہ پہنے کے برابر ہے وہاں پہ جو ہے میں شیئر کروں گی لاہور کے جہاں جہاں جائیں گے وہ بلوگ میں بناتی جاؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو یہاں پہ ہم اب واپسی کی تیاری میں ہیں کچھ چیزیں چاہیے تھیں جو کہ ہم نے یہاں سے پرچیز کرنی تھی کچھ چیزیں تنی خاص نہیں لگنی تھی تو اب ہماری واپسی کی تیاری ہے واپسی پہ جاتے جاتے جو تھا وہ دیزائن ہے یہاں پہ کتنا ہیوی ورک کیا ہوئے تو پھر اب ہم جو تھے گھر کی طرف روان دوان تھے اور یہاں پہ ہم گھر پہنچ چکی ہیں گھر آ کے دیکھا تو جو بچے تھے بوائز گھر کے انہوں نے جو گھر کو ہے کیونکہ مہندی جو تھی وہ بلکل سیمپل سی تھی کرنی تھی گھر میں ہی ارینجمنٹ کیوی تھی تو بڑا خوبصورت انہوں نے ریکار کیا بلکہ کر رہے تھے وہ تو بڑا ہی مزہ آیا تو یہاں پہ ایک ہاتھ پہ مہندی تھی جو میں نے وہ گھر میں ہی وہ میں نے لگوالی اور اس کے بعد جو دوسری مہندی ہے وہ میرا پریویس فلوگ دیکھیں جہاں سے میں نے لگوائی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ فلوگ پسند آئے گا ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فیملی فرینڈ میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائکیا کریں اور رائٹ سائٹ پہ بیل آئیکن کا بٹن اور تیسٹ کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو نیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ